لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریک لك لبیك ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک نحمدوه و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم دوستو اور بزرگو ابھی میں آپ کے سامنے حج کے بتالے کچھ باتیں ارز کروں گا کہ حج اور عمرے کی کیا فضیرت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے حج اور عمرہ کی فضیرت بیان کروں گا میرے محترم دوستو اور بزرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ کے لئے حج کرے اس طریقے پر کہ اس حج میں اس نے کوئی فہش کام نہ کیا ہو اور نہ فس کا کام کیا ہو وہ حج سے ایسے واپس لوڑتا ہے جیسے کہ معصوم بچہ ہوتا ہے اللہ اور رب العزت اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں گویا کہ جس طرح معصوم بچہ ہوتا ہے اسی طرح حج کرنے والا بھی گناہوں سے بلکل معصوم ہو جاتا ہے میرے محترم دوستو اور بزرگو ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی حج کر کے واپس اپنے گھر کو لوڑتا ہے اللہ اور رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اور جو اس سے دعا کروانے کے لئے آئے اللہ اور رب العزت ان کے حق میں اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بال لے کر میرے سامنے آتے ہیں اور پراغندہ بال اور ان کے لباس بوسیدہ جب میری طرف آتے ہیں تو میری رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس لئے کہ وہ میری رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اس کے بعد میں ان کے آمال کی طرف نظر کرتا ہوں اگر ان کے آمال صحیح ہوتے ہیں میں ان کی مغفرت کر دیتا ہوں اور جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے ان کو نیکیاں عطا کرتا ہوں اور جتنے وہ نیک آمال کرتے ہیں ذکرہ ذکار کرتے ہیں اس کے بقدر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کو عجر صواب سے نواز دیتا ہوں ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا تھا یہ اس پر ایمان لے آئے میں نے ان کے پاس ایک کتاب بھیجی یہ اس پر ایمان لائے تھے تم گوا رہو یہ اب یہ حج کرنے کے لئے آئے ہیں اور اپنے فخر فاخر لباس کو اتار کر ایک دو کپڑے پہن کر آئے میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے میرے محترم دوست اور بجرگو اللہ رب العزت کے ہاں حج کرنے والے کا بڑا ہی مقام ہوتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اس چیز سے قطع نظر کہ گناہ صغیرہ اس نے کیے ہو یا گناہ کبیرہ اس سے ہوئے اللہ رب العزت حج کرنے کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن جو لوگوں کی حقوق ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے مثلا کسی شخص کا اس نے مال دینا ہے تو وہ مال معاف نہیں ہوگا مال لینے کا جو اس نے گناہ کیا ہے اور اس نے اب تک کرد نہیں اتارا وہ جو گناہ ہے وہ حج کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے لیکن مال واپس لٹانا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے اسی طرح میرے محترم دوست اور بجرگو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب حج کرنے والا تم سے ملاقات کرے تو اس سے سلام کرو اور اس سے مسافحہ کرو اور جب وہ گھر میں داخل ہو تو اس کو دعا مغفرت کا کہو اور دعا کی درخواست کی جائے اگر وہ تمہارے لئے دعا کرے گا تو تمہارے لئے دعا کرنے کی برکت سے تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کر دیں گے جس طرح حج کرنے والے کے اللہ نے معاف کیے تھے میرے محترم دوست اور بجرگو ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد شمار ہوتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے میرے محترم دوست اور بجرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا یا اللہ حاجی کی تو مغفرت کر دے اور جس کی حاجی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی یا اللہ مغفرت کر دی جائے میرے محترم دوست اور بجرگو حج کرنے والے کا اللہ کے ہاں بڑا ہی مقام ہو جاتا ہے حج کرنے کی برکت سے حج اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کی برکت سے ان کی بھی معافی ہو جاتی ہے جو حج کرنے والے سے دعا کرواتے ہیں اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی حج کرنے کے لئے جائے حج کرنے کی برکت سے اس کا فخر دور ہو جاتا ہے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دیتے ہیں معلوم ہوا کہ حج کرنے والا اگر بیماری سے بچنے کی دعا کرے اللہ اس کو صحت یاب بھی کر دیتے ہیں حج کرنے والا اگر اپنے تنگی اور فخر کے دور ہونے کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو فقیر سے غنی بھی بنا دیتے ہیں میرے محترم دوستو اور بزرگو تبرانی کی روایت کے اندر موجود ہے کہ حج اور عمرہ یہ فخر کو اسی طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح آگ لوہے سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے میرے محترم دوستو اور بزرگو حج آپ نے فرمایا حج کیا کرو غنی بن جاؤ گے حج کیا کرو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ حج کیا کرو حج کرنے سے تمہیں اللہ رب العزت غنی بنا دیں گے تو یہ حج اتنا اونچا عمل ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ غنی بھی بنا دیتے ہیں بظاہر تو یہ ہے کہ میرے محترم دوستو اور بزرگو حج کرنے والے نے لاکھوں روپے لگائے اب اس کے مال میں لاکھوں روپے کی کمی آگئی لیکن اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حج کرنے والا فقیر نہیں ہو سکتا حج کرنے کے ذریعے سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں غنی غنی حاصل کرو اور حج کرنے والے ممرہ کرنے والے کبھی فقیر نہیں ہو سکتے تو معلوم ہوا کہ حج کرنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے حج کرنے کی وجہ سے صحت کے اندر برکات ملتی ہیں تو یہ اتنا اونچا عمل ہے ہمیں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح میرے محترم دوستو اور بزرگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جو حج کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں میں سے چار سو لوگوں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا فرمایا کہ چار سو آدمیوں کی وہ مغفرت کی دعا کرے گا یعنی اس کی حج کرنے والے کی اپنے گھرانے والوں میں سے چار سو آدمیوں کی سفارش قبول کی جائے گی یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ چار سو اس کے گھرانے والوں میں سے اللہ اور بلعزت ان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں تو میرے محترم دوستو اور بزرگو جس طرح حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ دس آدمیوں کو وہ جنت میں لے کر جائے گا اسی طرح جو حج کرنے والے ہیں ان کی اللہ اور بلعزت چار سو آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کریں گے تو یہ کتنا اونچا عمل ہے اس کو ہمیں کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اللہ سے دعا کرنے چاہیے تاکہ اللہ اور بلعزت ہمیں بھی اس عمل کے لئے قبول فرما لیں حج یہ بڑا ہی بہترین عمل ہے اس سے اونچا عمل نہیں ہے اس سے اونچا عمل اگر ہوتا اس کا بھی اللہ تعالی ہمیں حکم فرماتے لیکن اللہ اور بلعزت نے ہمیں یہ بہت اونچا عمل دیا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ اور بلعزت ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں جو حاجی جن کے لئے دعا کرے گا تو چار سو آدمی کی بخشش کا وعدہ یہ حج کرنے والے کے ساتھ ہے اب اللہ اور بلعزت کی طرف سے حاجی کو اتنی بڑی سعادت ملی اتنی بڑی نعمت ملی کہ اس کی برکت سے اس کے گھرانے والوں کے چار سو آدمی کی بخشش ہو جائے میرے محترم دوستو اور بزرگو پھر بھی ہم اس کے اندر غفلت بھرتے ہیں کہ ہم پھر بھی حج کرنے کے بعد اپنے ہی کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں دنیا کے عزیب و زینت دنیا کے نقشے دنیا کی مال و مطا کو دیکھ کر اپنے حج کو بھول جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے مجھے تنی بڑی سعادت دی کہ میرے چالیس سال پچاس سال کے سابقہ گناہوں کی معافی کر دی ہے بخشش کر دی ہے اور مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا کہ میری وجہ سے چار سو آدمیوں کی بھی سفارش اللہ رب العزت کیامت کے روز قبول فرمائیں گے لیکن اے بندے تو نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں تو نے اپنے اس مقام کو پہچانا ہی نہیں تو نے اللہ کی رحمت کو دیکھا ہی نہیں تو تو صرف دنیا کو دیکھتا ہے تو تو صرف اپنے مال و مطا کو دیکھتا ہے تو تو صرف اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو دیکھتا ہے تو تو صرف اپنے بنگلے کوٹھی کو دیکھتا ہے تو نے اس کو نہیں دیکھا جو اللہ نے تجھے اعزاز دیا تھا جو اللہ نے تجھے مرتبہ عطا کیا تھا کہ تجھے اللہ نے اتنی بڑی شرفت سے عطا کی تھی کہ تیرے گھرانے میں سے چار سو آدمیوں کی سفارش بھی تیرے قبول کی جائے گی اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص حج کے دوران اپنا مال خرچ کرے تو اس کو ایک روپے کے بدلے میں اللہ ربعز سات سو روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک درہم خرچ کرنے کے اوپر اللہ ربعز چار کروڑ درہم خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں چار کروڑ ایک درہم خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں لیکن ہم اس کے باوجود بھی غفلت سے کام لیں اور حج کے کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیں اس کے اندر تاویلیں کریں حجتیں بہانے لگائیں محترم دوستو یہ کس کا نقصان ہے یہ میرا ہی نقصان ہے یہ اپنے ہی اپنا نقصان میں نے کیا یہ کسی کا نقصان نہیں کیا اللہ نے تو مجھے اتنی بڑی شرافت سے نوازا تھا اللہ نے تو مجھے بہت بڑا اعزاز دیا تھا کہ ایک نماز بیت اللہ کے اندر پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب اور حضور علیہ السلام کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب پچاس ہزار نمازیں پڑھنے کا ثواب تھا وہاں پر پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور اپنے گھر بیت اللہ میں ایک نماز کا ایک لاکھ کے برابر ثواب حجی کو اللہ نے عطا کیا تھا یہ ثواب ہم نے حاصل کیے اور اسی طرح تواف کا ثواب وہ الگ مقام ملتزم کے اوپر نوافل پڑھنے کا ثواب سفہ مروہ کے درمیان دوڑے لگانے کا ثواب منا مزدلفہ میں جانے کا ثواب چبرات کو جمرات میں کنکریاں مارنے کا ثواب پیر محترم دوستو اور گزرگو قربانی کرنے کا ثواب وہاں پر نوافل ادا کرنے کا ثواب جو صدقات ہم کرتے رہے سخاوت کرتے رہے اور دیگر نیک کام کرتے رہے وہ ان کا ثواب اتنی بڑی ہم رحمت وہاں سے حاصل کرسکتے ہیں اتنی بڑی سعادتیں ہم وہاں پر حاصل کرسکتے تھے لیکن ہم نے اس عمل کو سمجھا ہی نہیں ہم صرف اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ہم صرف اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں ہم صرف دنیا کے نقشوں کو دیکھتے ہیں ہم صرف اپنی بچیوں کے رشتے کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ مجھے فلان ضرورت ہے مجھے فلان کام پڑ گیا تو اس سے فارغ ہو کہ میں حج کر لوں گا اس سال نہیں چلو اگلے سال کر لیں گے محترم دوستو ہم اسی طرح ہیلے بہانے کرتے رہے تعویلیں حجتیں کرتے رہے معلوم نہیں وقت کب آ جائے معلوم نہیں قضا کب آ کے ہمیں پکڑ لے حضرت ملک الموت ہمیں کب آ کے دبوش لے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا اور حج کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو یہ کس کا ہم نے نقصان کیا ہے یہ اپنا ہی نقصان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس حج کرنے کی قدرت ہو جس کے پاس اتنی دولت ہو صاحبِ استعداد ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو اس کے پاس خرچ موجود ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے اور جان بوجھ کے حج کو چھوڑ دے فرمایا میں اب اس سے بری ہوں چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرازگی کا اظہار فرما گئے عالم ہوا کہ جو تعویلیں کرے اور ہیلے بہانے کر کے حج کو نہ جائے اور جان بوجھ کے حج کو چھوڑ دے اس کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ مرنے سے پہلے اس سے کوئی کلمہ کفریہ نکل جائے اور وہ یہودی نصرانی ہو کے نہ مر جائے محترم دوستو اس کی فکر کرنی ہے ہم نے اس کو مرنے سے پہلے کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے حساب لگانا ہے ہم نے اپنا معازنہ کرنا ہے ہم نے فکر کرنی ہے جستجو کرنی ہے غور کرنا ہے کہ آیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کی نہیں آیا میں ان سعادت مند لوگوں میں سے میرا نام شمار ہوتا ہے کی نہیں اللہ آیا مجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ نہیں کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے میں حج کر سکتا ہوں میرے پاس استعداد موجود ہے یہ ہر انسان یہ اس کو سوچ سکتا ہے اپنا حساب کتاب لگا سکتا ہے اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً انتظام کر کے حج کرنے کو جائے اور یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر لیں میرے محترم دوستو اور بزرگو یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں عرض کی ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کو امہ شہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ فرمایا انہوں نے ارزکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب آمال سے افضل ہے ہم عورتوں کے لئے جہاد ہے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لئے جہاد نہیں ہے لیکن عورتوں کے لئے جہاد وہ حج ہے عورتوں کا جہاد وہ حج ہے حج مبرور کیونکہ حج کے اندر دور دھوپ ہوتی ہے ادھر ادھر چلنا ہوتا ہے مشکت ہوتی ہے تو عورتوں کا جہاد وہ حج ہے میرے محترم دوستو اور بزرگو تو ہمیں حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس قسم کی روایات احادیث کے اندر موجود ہیں تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ مرنے سے پہلے اپنے حج کی سعادت حاصل کر لیں ایک اور حدیث کے اندر فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ حج جلدی کرنے کی کوشش کرے من اراد الحج فل یعجل ابو دعوت شریف کی روایت ہے اس کے اندر فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اب جلدی کرنے کی کوشش کیا کرے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا حج میں جلدی کرو کسی کو بعد میں کیا خبر کہ کوئی مرز پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے اور وہ حج سے کہیں رہ نہ جائے اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لئے جائے اور راستہ میں اگر انس کا انتقال ہو جائے قیامت کے دن وہ حج کرنے والوں کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا اور قیامت تک اس کو حج کرنے کا سواب ملتا ہی رہے گا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ اللہ کا بہت ہم پہ احسان ہے کرم ہے اللہ نے ہم فضل فرمایا کہ ہمیں اتنی بڑی سعادت والا عمل عطا کیا ہے اہل ایمان یقیناً اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لئے لاکھوں لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں اللہ رب العزت سب کو اس سعادت والے عمل کے لئے قبول فرمالے اللہ رب العزت جو حج کرنے کے لئے گئے ہیں سب کے حج کو قبول فرمائے اور جو نہیں جا سکے اور دل میں ارادہ رکھتے ہیں اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے سب کو بار بار اپنے حرمین شریفین کی زیارت کے لئے قبول فرمالے اللہ ہم سب کو بھی اس عمل کے لئے قبول کرلے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کردے ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالی یہ سعادت نصیب فرما دے ہماری اولادوں کے مقدر میں بھی یہ حج والا بڑا ہی عظمت والا عمل ان کے لئے مقدر میں فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ